آپ سبھی سگا پاڑیوں کو سنجو آڈیوہ کی اور سے سادر سیوہ 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 جوہار میرے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے آج کی اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں اس اپلیکیسن میں مسرام گونڈی کی ووڈ کے بٹن کس طرح سے کام کریں گے اور ابھی تک آپ نے ایک سے لے کے ساتھ بھاگ ساتھ پارٹ میں اس کی ووڈ کو میں نے سمجھانے کا پریاس الگ الگ ویڈیو بنا کر کے کیا ہے اور یہ آخری آٹھوہ بھاگ ہے جس میں میں بتانے والا ہوں کہ باقی جو کیز ہیں اس میں وہ کس طرح سے کام کریں گے یدی آپ میرے چینل میں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نیویدن ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیسن آپ سبھی کو مل جائے اور اس کے لیے یدی آپ اپلیکیسن ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں گونڈی کیبورڈ اس اپلیکیسن میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن میں اس کا ویڈیو لنک دیا ہوا ہے اس میں جا کر کے آپ جو ہے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی تک آپ نے جو ہے یہ پہلا جو فیس دکھ رہا ہے اس کا ویڈیو میں نے پچھلے ویڈیو میں بنا کہ آپ سبھی کو بتانے کا پریاس کیا ہے اب اس کے لیے جو لاشٹ والا بھاگ ہے آٹھوان اس بھاگ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس میں جو چوتھی لائن دکھ رہا ہے اس کا پہلا جو بٹن ہے ایرو یا تیر کا ہے اس کو ہم ٹچ کرتے ہیں تو اس طرح سے بلو کلر کا ہو جاتا ہے بلو کلر میں میں نے اوپر سے پہلی لائن دوسری تیسری یہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں الگ الگ پارٹ میں تو اس میں جو ہے آپ دیکھ رہا ہیں ایرو کو ہم دھواتے ہیں تو ابھی نیلے سے وہ جو ہے پہلا فیس اس کا کھل جاتا ہے تو یہ پہلا بٹن کا ہے اب ایرو کے بگلے میں جیڈ ہے تو جیڈ کا ویسے یہ گونڈی لپی میں نہیں آتا تو ابھی جیسے دو تین ایسے وینجن ہیں جو ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوئے جیسے تھا ہے یا ترا ہے یا پھر رسی رسی جو لکھتے ہیں وہ نہیں ہے تو اس کے لئے جیڈ ہے یا اوپر کی لائن میں کوشٹک کے بگل میں دو بٹن ابھی کھالی ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ رہا ہے ایک جو ایس جیسا بنا ہوا ہے جیڈ سے تیسری لائن میں تو اس طرح سے ان کو یہاں پر شپٹ کیا جائے گا ابھی اس کا اپ ڈیٹ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ابھی کچھ کچھ کام تھوڑا بہت باقی ہے تو تھا ہے ترا ہے اور یہ رسی ہے نا تو اس طرح سے جو وینجن ہیں ان کو ان بٹنوں میں شپٹ کیا جائے گا اپ ڈیٹ کیا جائے گا تو یہ جیڈ ہو گیا اب اس کے بعد یہاں پر ایک اور ہے گیا سے گیان جیڈ کے بگل میں یہ تو میں پہلے جیڈ لکھ دوں جیڈ گیا ہو گیا ہے نا اس کے بعد ہے یہاں گیا کے بعد ہے یہ شاہ ہے نا شاہ ہے شاہ اور اس کے بعد اس کا پریوگ جیسے کسی چیز کو ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو اس کے لئے ہوتا ہے جیسے ایس جیسا بننا ہوا ہے اس کے بعد اس میں ہے بھا بھا ہے پھر یہ ہے نا نا ہے اس کے بعد یہ بندی بندی کب لگے گی پہلے ہم ایک بار اس کو ہٹائیں گے تب جا کیے یہ ہلند کو ہٹاتے ہیں کٹ جو ہم کریں گے اس کے بعد یہ بندی لگ جاتی ہے اس کے بعد یہ نسان اس طرح سے نسان کی آشکتہ پڑھتی ہے تو یہ آگے اور پیچھے کے لئے ایسا رہتا ہے ہے نا اور پھر اس میں پرشن وچک چن لگا ہے کوشن مارک جس کو بولتے ہیں ہے نا اب اسی میں جو اس کا پانچویں لائن میں ہے وہ بھی بتانا چاہوں گا ویسے میں یہ بتا دیا ہوں پھر بھی ایک بار میں بتا دیتا ہوں اس میں گلوپ کا نسان بنا ہوا ہے پانچویں لائن میں گلوپ سے کہہ رہتا ہے اس میں جتنے بھی آپ کی بورڈ ایڈ کیے ہیں اس ایپلی کے سن میں وہ سارے آجیں جیسے انگلیز کا ہے گونڈی ابھی میں چلا ہی رہا ہوں پھر ہندی ہے تو اس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں گلوپ سے اس کے بعد گلوپ کے بعد یہاں پر گونڈی مسرام گونڈی تو اس کو ٹچ کرتے ہیں تو بیچ میں جو اس پیس اس میں ہو جاتا ہے جیسے کوئی چیز ہم لکھتے ہیں یہاں اس پیس دینا ہے تو اس میں گونڈی مسرام گونڈی یہ ٹرانس یہ لکھا ہے اس کو آپ ٹچ کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ بیچ میں آگے یہ کھسکتے جاتا ہے بیچ میں اس پیس دینا ہے دو شبدوں کے بیچ میں گیپ دینا ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پر یہ لکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد آخری والا جو بٹن ہے اس میں آپ جو ہے اس میں اس طرح سے لائن کے نیچے اس لائن کو چھوڑ کے آپ نیچے سے لکھنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے نیچے آپ کو اپنے آپ وہ نیچے آ جاتا ہے مان لیجے یہاں یہاں سے ہم یہ پورا لائن چھوڑ کے اور ہم نیچے سے لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس بٹن کو ہم ایسا دبائیں گے لاشٹ والے جو جس میں تیر بنا ہے اور مڑا ہوا ہے نا تو اس سے آپ کا جو ہے یہاں سے آپ کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہیں پناہ اس کو دبائیں گے تو اس طرح سے یہاں سے لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کا پریوگ ہے اور آشا کرتا ہوں آپ سبھی کو میرا یہ ویڈیو اور سبھی جو آٹھ پارٹ ہیں وہ پشند آئے ہوں گے اگر سمجھ میں بھی آئے ہوں گے اگر کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کامنٹ باکس میں سگا پارٹی زیادہ سے زیادہ لوگ گونڈی بھاسا کو سیکھیں اور سکھائیں اور پناہ آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد اگلے ویڈیو میں ملیں گے ایک نئی جانکاری کے شاتھ نئے گیت سنگیت کے شاتھ اور گونڈی بھاسا سے سمبندیت جو بھی میرے پاس اس سے سمبندیت باتیں رہیں گی وہ شیئر کرنے کے لئے اگلے ویڈیو ملیں گے تب تک کیلئے آپ سبھی کو سادر سیوہ 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 جوہار